تو موڈی سرکار میں آپ سنکھیاک معاملوں کی منطری نجمہ حیبت اللہ ہمارے ساتھ ہیں نجمہ جی سواغت ہے آپ کا لیکن اسے آپ سے بات کریں اسے پہلے آپ کو مسلمانوں کے دل کی بات سناتے ہیں انڈیا ٹی وی کا خاص کارکرم اور دیش کے نمبر ون شو آپ کی عدالت میں مسلمانوں نے موڈی سمرتقوں سے تیخے سوال پوچھے تھے سب سے پہلے ہم آپ کو سوال دکھاتے ہیں اور پھر موڈی سرکار میں آپ سے ہم جانیں گے ان سوالوں کے جواب آئیے دیکھتے ہیں کیا کچھ جاننا چاہتے ہیں مسلمان نریندر موڈی سے موڈی جی سے ہم اتنا چاہتے ہیں کہ اب وہ تو پرائیم منسٹر بن گئے لال کیلئے سے ہی اعلان کریں کہ گجرات میں جنہوں نے دنگے کرائے تھے چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو موڈی جی اب آپ پرائیم منسٹر نے سوپر پاور ہے آپ کیا آپ وہاں سے اعلان کر کے کہیں گے کہ میں گجرات کے ان ظالموں کو پکڑوں گا کہ جس نے دنگے کیے تھے اس کو سزا بلنی چاہیے تو نجمہ جی نریندر موڈی دیش کے پردھان منتری بن چکے ہیں اکیلے بی جے پی کو بہومت ملا ہے مسلمانوں کے من میں موڈی کو لے کر اب الگ الگ طرح کی دھارنائے ہیں گجرات دنگوں کی بات آتی ہے آپ ان اندیشوں کو کیسے دور کر پائیں گی اگر مسلمان بھارتی جنتہ پارٹی کے منفیسٹو کو ایک بار دھیان سے پڑھ لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کسی بھی خطرے کی کسی بھی خوف کی کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش ہوگی کیونکہ سب سے پہلے جو ڈائیورسٹی کی بات کری ہے ایکتہ میں انیکتہ انیکتہ میں ایکتہ اور جو وہ بات کرتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے کہ مسلمان اتنے برسوں کے باوجود بھی پیچھ رہے ہیں انہیں ایکول اپرچنیٹی ملنا چاہیے جی چلیے نجمہ جی نجمہ جی کچھ اور سوال ہم آپ کو بتاتے ہیں جو مسلمانوں کے من میں ہیں آپ سے ہم بات چیز جاری رکھیں گے اس سے پہلے ایک بار پھر دکھا دیں کہ آج رات دس بجے آپ کی عدالت میں آپ موڈی اور مسلمانوں پر خاص شو دیکھ سکتے ہیں اس شو میں موڈی سمرتھوں کو سے پوچھا گیا کہ کیا گجرات میں دنگائیوں کو تین دن کی چھوٹ دی گئی تھی کیا آپ نے گجرات میں وہ تین دن دیئے تھے یا نہیں دیئے تھے ان دنگائیوں کو کہ آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں تین دن میں کر کے دکھا دیجئے اور تین دن بعد میں سب کو بند کر دوں گا ہمیں اس کا سوال کا جواب چاہیے ہمارے دل میں وہ ٹیس ہے کیا موڈی نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے اس کو ہمارے سامنے کیلئر کریں نجمہ جی ہمارے خاص کارکروں آپ کی عدالت میں کچھ مسلمانوں نے گجرات دنگو میں پردان منتری موڈی سے سیدھا سوال پوچھا لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے لئے خاص منترالے ہونے چاہیے وہ آپ کا منترالے ہے ایسے میں اگر کوئی ویقتی کو ضرورت ہے یا شکایت ہے تو نجمہ ابت اللہ تک کیسے پہنچے دیکھیں شکایتیں سننے کے لئے تو ہم لوگ سب بیٹھے ہی ہیں لوگوں کے ساتھ ڈائلوگ کرنے کے لئے ہم بیٹھے ہیں ان کی کیا سمجھ سے آئے ہیں میرے منترالے میں چھے مائنورٹیز ہیں جس میں مسلمان سب سے زیادہ بڑی مائنورٹی ہے اور پارسی سب سے چھوٹی مائنورٹی ہے سکھ ہیں بودھسٹ ہیں جائن ہیں اور کرسٹینز ہیں سب کی الگ الگ سمجھ سے آئے ہیں ہم کوئی ایک قانون بنا کر یا ایک سٹریٹیجی بنا کر چھےوں کے ساتھ دیل نہیں کر سکتے جہاں مسلمانوں کی سمجھ سے آئے ہیں ان کے تعداد کے لحاظ سے اور ان کی بیک ورڈنس کے لحاظ سے علیدہ ہیں ایسے ہی چھوٹی کمیونٹیز کی اپنی سمجھ سے آئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ڈائلوگ ہو جس سے ان سمجھ سے آئے ہیں کا سمدھان نکلے میرے خیال میں مسلمانوں کی صرف کومن جو سمجھ سے آئے وہ پچھڑے پن کی ہے ایڈوکیشنل پچھڑا پن تعلیم میں پچھڑا پن جس کی وجہ سے ایکنومک بیک ورڈنس اور اس کے ساتھ ساتھ پر سوشل بیک ورڈنس تو اگر ہم ایک چیز کو ٹیکل کر لیتے ہیں اور اچھی طرح سے ان کی کیپیسٹی بل کر لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی سمجھ سے آئے ہیں چلیے کچھ اور سوال دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پوچھا گیا آپ کی عدالت میں موڈی کے سمرتھکوں سے مسلمان بھائیوں نے ڈیریکٹ سوال کیے پورا شو آج رات دس بجے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سنتے ہیں کہ پردھان منتری موڈی سے مسلمانوں کے سوال کیا تھے مسلمان تو ہندو بھائی کو وڑ دیتا ہیں ہندو بھائی تو جے کہ مسلمان کو وڑ سے چنو جیت کراتے ہیں تو آپ کو ساتو ٹیکٹ دیئے چنو ہار گئے تو آپ نے پتا جل جانا چاہے کہ مسلمان انہیں مسلمان مانتا ہی نہیں جن کو آپ یہ کریں کہ ہمیں ساتھ ٹیکٹ دیئے اور ایک ٹیکٹ اور بچاتا آپ کے بعد اگر ان کو بھی ٹیکٹ دیتے مختار باسنکوی وہ بھی چنو ہار گئے تو نجمہ جیب موڈی کی لہر ویرودھیوں نے دیکھی دیش کی جنترہ نے دیکھی لیکن کچھ سوال مسلمانوں کے مند میں ہیں کیا آپ نے مسلمانوں کے بارے میں کبھی موڈی سے بات کی موڈی ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں موڈی جی سے ڈریکلی ایک الگ ویچار بھی مشتری سلسلے میں نہیں ہوا مگر میں نے ففٹین پوائنٹ پروگرام کے بارے میں جو پردان منتر کے نام سے مشہور ہے اس کے لیے بات کری تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ میں تفصیل کے ساتھ دیا ہے کہ اس ففٹین پوائنٹ پروگرام میں کیا کمی ہے اور اس کے اندر کیسے امپروبمنٹ کیا جا سکتا ہے انہوں نے گجرات کی مثال دی تھی کہ گجرات میں سب سے زیادہ پندرہ دکاتی پروگرام کے اوپر عمل ہوا ہے میری اتنی بات ہوئی تھی جی چلیے مسلمانوں کے لیے موڈی سرکار کا روڈ میپ کیا ہوگا اب وہ بھی وکاس کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں میں ان کے گجرات کے بکاس موڈل کو دیکھوں گی ابھی سٹیڈی نہیں کیا ہے میں نے میں مگا رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جس تفصیل کے ساتھ منیفیسٹوں میں الگ الگ آٹھ پوائنٹ لکھے ہیں اگر ہم ان پر ایک کے بعد ایک عمل کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کامیابی ضرور حاصل ہوگی چلیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں نجمہ جی مسلمانوں کی شکشہ کو لے کر بھی موڈی نے پلان تیار کیا ہے آج رات دس بجے دکھائے جانے والے خاص شو آپ کی عدالت میں مسلمانوں نے پوچھا موڈی کے راج میں کیا مدرسوں کو مانتہ ملے گی مدرسے میں پڑھنے والے بچے وہ کسی فیکٹی تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ مدرسوں کی ڈگری عدیتر نہ مانتہ ہوتی ہے اور ان کو کوئی مانتہ نہیں ہے کیا اس میں کمپیوٹر ہندی انگلیس سکھشہ انواریہ کر کے ان کی مانتہ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی نجمہ جی موڈی نے اپنے چناؤ پرچار میں قریب قریب ہر ریلی میں مسلمانوں کی وقاس کا مددہ اٹھایا موڈی نے گجرات میں مسلمانوں کا ذکر کیا اداران دیا موڈی نے بار بار کہا ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر مسلمان جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ کمپیوٹر کی جو بات کہی تھی کب آئے گا ان کے ہاتھ میں بہت جلدی کمپیوٹر آئے گا مددسوں کا موڈرنائزیشن ہو رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب راجستان کو میں ریپیزن کرتی تھی تو ہم نے دو سو مددسوں میں کمپیوٹر باتے تھے اور وہاں کے بچوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا تھا تو بچے اگر کمپیوٹر قرآن شریف کے ساتھ ساتھ اگر کمپیوٹر کی موڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی تعلیم حاصل کریں گے تو مجھے لگتا ہے وہ دینوی اور دنیاوی طریقے دونوں میں اپنا ایک اچھا مقام بنا سکتے ہیں نجمہ جی نریندر موڈی پر مسلمانوں کی الگ الگ رائے بنی ہیں لیکن موڈی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں انہوں نے منتریوں کو بھی یہ ایجنڈا بتایا موڈی نے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی غریبی دور کریں گے مسلمان جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیسے ہوگی یہ غریبی دور وہی ان کی ان کو ان کی کپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے مسلمان بہت ہنر بن ہیں بنکر ہیں کاریگر ہیں ان کو اگر ان کے کارکام میں اور ان کے کارکراموں میں آگے موقع ملے کوئی ان کے لیے نئے ٹولز بنا جائیں ڈیزائن سینٹر ہو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت آگے ترقی کر سکتے ہیں چلیے نجمہ جی بہت باشت اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے جہاں تک وقف پروپٹی کا تعلق ہے وقف پروپٹی کا ایک بل پارلمنٹ کے اندر پینڈنگ ہے اسٹیننگ کمیٹی کے پاس ہے کہ جو بھی وقف کی پروپٹی کی اوپر کوئی الیگل قبضہ کیا ہے تو اس کو ایوکشن کا بل ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ بل پاس ہو گیا تو مسلمانوں کی جو وقف کی پروپٹی ہے اس کو ہی ڈیویلپ کر کے اتنے ریسورسز ہو جائیں گے کہ پھر مسلمانوں کی ترقی اور ان کے پچھلے پن کو دور کرنے میں ہمیں ریسورس کی کوئی کمی نہیں رہی بہت بہت دھنواد نجمہ جی بہت بہت شکریہ عام سے بات کرنے کے لیے آپ کا شکریہ موسیقی 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 موسیقی